عمرہ کرنے والا جب پاکستان سے روانہ ہوتا ہے تو احرام باندھ کے روانہ ہوتا ہے حج کرنے والا اگر حج مکہ مکرمہ میں موجود ہے تو یہ وہاں سے احرام باندھتا ہے اب ہم پاکستان سے عمرے کی ایک ترتیب بناتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ جانے والے کے لئے کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اچھے رفیق سفر اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا ہے کہ جانا کن کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے عمرے کے اچھے اور کمزور ہو جانے سے جتنے نیک علامہ اور مشایخ اور نیک لوگ ساتھ ہوں گے اتنا روحانی قوت میں اضافہ ہوگا اور ایک دسرے سے مدد ملے گی اور روح عمرہ اور روح حج ہمیں نصیب ہوگا اس کے بعد جب یہاں سے فلائٹ کا دن قریب آ جائے فلائٹ کا وقت آ جائے ہمیں جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے خوشبو لگانی ہے بال وغیرہ کٹنے ہیں احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا تیل لگانا یہ سب چیزیں سنت ہیں دو رکعات نفل برائے احرام پڑھنی ہیں یہ اگر نماز کا وقت ایسا ہو جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت نہیں پڑھیں گے فجر اور اثر کے بعد ویسے پڑھنی ہیں پہلی رکعات میں قلیاء والکافرون اور دوسری رکعات میں سور اخلاص پڑھنے تو بہت اچھا اور یہ دو رکعاتیں سر ڈھاپ کر پڑھنی ہیں اب یہ احرام کی نیت نہیں ہے ہم محرم نہیں ہوئے اور اس سے پہلے اگر ہم دو رکعات سلات و توبہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اس سلات و توبہ ضروری نہیں ہے یہ ایک اضافی چیز آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ شوق اور رغبت بڑھے توبہ کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی دروار میں حاضری ہونے کے لئے تیاری شروع کریں تو بہرحال احرام کی نیت ابھی کب کرنی ہے اس میں دونوں طرح کے اختیار ہیں جس وقت آپ گھر میں ہیں یا ائرپورٹ کے اوپر ہیں آپ نے احرام پہن لیا دو سفید چادریں لے لیں اور ان کو پہن لیا تو دو رکعاتوں آپ نے سر دھانکے پڑی اس کے بعد نیت کب کرنی ہے فوراں بھی کر سکتے ہیں فلائٹ آناؤنس ہو گئے فوراں کر سکتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں آپ زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز رنوے پہ آ جائے تو اس وقت الویہ جو ہے نا پڑھ لیں نیت کر لیں بالکل آخر تک بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں چیار گھنٹے کا ٹائم ہے لاہور سے جدہ کا تو جناب ہم تین گھنٹے بات کریں گے یہ وہ جب آواز لگائیں گے نا کہ میقات آنے والی ہے یہ لم لم سے گزرنا ہے نیت کر لیں اس وقت کوئی سو رہا ہو سوتا رہ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا واپس آنا پڑے گا جہاز واپس آئے گا نہیں پھر دم دینا پڑے گا تو جب جہاز رنوے پر آ گیا ہے ٹیک آف ہو گیا تو بس اب مکمل ہو گئی بات اب زیادہ انتظار نہ کریں تو اب نیت جو ہے وہ کر لیں تاہم میقات سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں میقات اگر آپ سو گئے اور میقات گزر گئی پھر دم دینا پڑے گا یا واپس آنا پڑے گا واپس آنا دم دینے سے زیادہ مشکل ہے اس لئے اس کا خیال کریں اچھا نیت کیسے کرنی ہے یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کے بعد تین مرتبہ کیا پڑنا ہے لبائی تلبیہ پڑنا ہے مردوں نے مناسب ہوں چیئے واسے عورتوں نے آہستہ اچھا عورت اگر ایسے دنوں میں ہوں کہ نماز نہیں پڑھنی تو نیت وہ بھی کرے گی دو رکعہ تو نہیں پڑے گی لیکن عمرے کی نیت وہ کرے گی یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اس پر وہ میرے لئے آسان فرما اور قبول فرما تلبیہ پڑھ لے تلبیہ کے بعد درود شریف اور دعا ایک دعا بہت خاص ہے اس لئے ہم آنگئے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کا احرام باندھا تھا آپ نے جو دعائیں کی تھی اللہ وہ میری طرف سے بھی قبول فرما لی تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ معاملہ تو اس طریقے سے ہم جب محرم ہو گئے احرام کی نیت کر لی اب چند چیزوں کی پابندیاں آ جائیں گے کوئی پریشانی نہیں ہے مشکل نہیں ہے آسانی ہی آسانی ہے بھئی خوشبو نہیں لگانی بال نہیں کاٹ رہے ناکھن نہیں کاٹ رہے مردوں کا چہرہ اور سٹ جو ہے وہ کھلا رہے عورتوں کا چہرہ کھلا رہے لیکن پردہ رہے اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے آج اتنی آسانیاں ہیں تو تسلی کے ساتھ ہم یہ آسانی سے کر سکتے ہیں کرنے والے لاکھوں کرتے ہیں کوئی مشکل نہیں اب ہم جب اس سفر کو شروع کر دیں تو تین کام نہیں کرنے سفر عمرے کا ہو یا حج کا تین کام نہیں کرنے بے سبری نہیں کرنے ادھر علج گئے ادھر علج گئے جلد بازی ان چیزوں سے بچنا ہے دوسرا کام ناشکری نہیں کرنے جہاد اچھا نہیں ملا سیٹ اچھی نہیں ملی ہوٹل اچھا نہیں ملا یہ اچھا نہیں ملا ہمارے لئے یہی بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ نخرج کرنا یہ اچھی بات نہیں ناشکری نہیں ہونے چاہیے اور تیسری بات تیسری بات بہت اہم وہاں جا کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو رب کے حکم کے خلاف ہو یہاں رہتے ہوئے بھی حکم خدا کی پرواہ کرنی ہوتی ہے نافرمانی نہیں کرنی ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے گھر میں جا کے کوئی خدا کی نافرمانی کرے اور قبول بھی ہو جائے اس کا حج عمرہ بڑا خراب ہو جائے گا کام تو تین کام نہیں کرنے کون سے تین کام جی بے سبری نہیں کرنی ناشکری نہیں کرنی اور اپ کے نافرمانی نہیں کرنے یہ تین کام نہیں کرنے جب وہاں پہنچ جائیں تو ہوتل میں سامان وغیرہ رکھیں آرام کرلیں تھوڑا سا تسلیق دبائی کھانا اپنی سہولت سے کرلیں بات ہوتے ہیں کہ ادھر مکہ پہنچے اور دوڑ لگا دیں چلو جی عمرے پہ چلو جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انہیں جذبات بہت زیادہ غالب ہوتے ہیں تو ہم نے جب بھی حضرت سے سیکھا یہ سیکھا کہ بھئی تسلیق کے ساتھ چاہے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے بھی آرام کے مل گیا درمیان میں ایک دو نمازیں بھی آئیں وہ بھی پڑھ لیں حضرت جی کے عام طور سے ترتیبی ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں رات کو دس گیارہ بجے جا کے تسلیق کے ساتھ پھر کیا تاکہ برخ بھی تھنڈا ہوتا ہے اور فجر میں وقت بھی کافی ہوتا ہے تو تسلیق سے کام ہو جاتا تو جلد واضح نہیں کرنی سکون کرنا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے